اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ ایم ٹیکنگ ارمیس سیب ٹیک این کلاس فوت ٹھیک ہے اس ویڈیو میں آپ کو فائنل ٹرم کے حوالے سے ایکسپلینیشن بتائی جائے گی کہ کس طریقے سے آپ کو اپنا کام آپ کی نوٹ بک میں کمپلیٹ کرنا ہے اور کون سا کوشن کس طریقے سے سولف ہوگا یونیٹ نمبر فائیف میجر مین یہ ہمارا فائنل ٹرم کا سب سے پہلا یونیٹ ہے یونیٹ نمبر فائیف میجرمنٹ ٹھیک ہے پیش نمبر سیکس ٹری سیون اس پہ فرسٹ ہیڈنگ ہے آپ کے پاس لین یہ آپ کی نوٹ بک ہیں سب سے پہلے اس میں آپ اپنا نام کلاس سیکشن اور سبجیک پنشن کریں گے اگر آپ کے پاس کوئی نیو کوپی ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی آپ کی پرانی ہی میت کی کوپی ہے تو آپ اپنا کام اس میں بھی سٹارٹ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ کوپی کے فرسٹ پیج پر انڈیکس موجود ہے اس میں آپ فائنل ٹرم کی ہیڈنگ میجرن کریں گے ویڈ ان بلو کلر یونیٹ نمبر فائیف میجرمنٹ اس کی جتنی ایک سائز کے جتنے پارٹس کا کام ہے وہ آپ یہاں پر شو کریں گے ناٹرندو نیکس پیج اس کے بعد آپ فائنل ٹرم کا ٹیک پیسٹ کریں گے آفٹر فائنل ٹرم کا ٹیک پیسٹ کرنے کے پار آپ لیکھیں گے سلیبس آف فائنل ٹرم سلیبس آف فائنل ٹرم کی ہیڈنگ مینچن کریں گے ویڈ ان بلو کلر اس کے علاوہ اوریزنٹیکل اینڈ وورٹیکل لائن بھی آپ نے ڈرو کرنی ہے یونیٹ نمبر 3 فریکشن یونیٹ نمبر 4 ڈیسیملز اینڈ فریکشن یہ دونوں یونیٹ کا کام آپ کی کوپی میں پہلے سے موجود ہے یونیٹ نمبر 5 جو ہے اس کا کام ہم اسٹرارٹ لیں گے یونیٹ نمبر 3 بھی فائنل کا ہے یونیٹ نمبر 4 بھی فائنل کا ہی ہے لیکن یہ کام آپ کی کوپی میں پہلے سے کروایا جا چکا ہے سو اسٹرارٹ لیتے ہیں ہم یونیٹ نمبر 5 یونیٹ نمبر 5 کا سب سے پہلا سابسطری رائٹنگ میں ڈیٹا بنائیں گے یونیٹ نمبر شو کریں گے اور ایکسرسائز اس کی جتنی بھی ہے وہ تمام کی تمام یہاں پہ صاف ستری رائٹنگ پہ لکھیں گے پیج نمبر بھی شو کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایکسرسائز کی ہیڈنگ آنی ہے آپ کو ڈیٹ لکھنی ہے سی ڈیو پیج نمبر لیند سب سے پہلے ہم ہیڈنگ لکھیں گے لیند لیند کی ہیڈنگ آپ کے پاس پیج نمبر سکتی سیون پر موجود ہے یہاں سے سٹارٹ لگیں گے the measurements of something from one end to the other end is called length measurement کے بارے میں پیمایش کے بارے میں کہا جاتا ہے کوئی بھی چیز جس کا سٹارٹ اور انڈ ہو وہ کہلاتی ہے لیند اس کے ڈیفرنٹ یونٹس ہیں جس سے ہم میجر کر سکتے ہیں ایک ہے میلی میٹر سینٹی میٹر میٹر اینڈ کلو میٹر یہاں تک آپ کو اپنی ہیڈنگ کا کام مینشن کرنا ہے آپ کی نوٹ بک میں اس کے بعد اسی پیج پر پیج نمبر سکسٹی سیون پر ہمارے پاس موجود ہے ایکسرسائز ون کوشن نمبر ون ہے کنوردہ فولوگ لیند انٹو میلی میٹرز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیند کی ڈیفینیشن لکھنے کے بعد آپ ایکسرسائز ون کی ہیڈنگ منشن کریں گے کوشن نمبر ون اتاریں گے اس کے بعد ایک لین لکھیں گے ون سینٹی میٹر ایکول ٹو ٹین میلی میٹر کوشن نمبر ایک ہے سکسٹی سینٹی میٹر سکسٹی سینٹی میٹر کو کنورد کرنا ہے میلی میٹر میں سو سکسٹی کو ملٹیپلائے کر دیں گے ٹین سے سکسٹی کو ٹین سے ملٹیپلائے کر دیں گے ہمارے پاس سانسر آیا سکس ہنڈریڈ میلی میٹر یہ ہمارے ہینڈز آؤٹ ہیں جو آپ کو آپ کی کوپی میں کام کرنے کے لئے پروائیڈ کیے جائیں گے جس کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ کام آپ کی نوٹ پک میں کمپلیٹ کرنا ہے کوشن نمبر ایک ہے میں آپ کو سمجھا چکی ہوں اس کے بعد کوشن نمبر ٹو ہے ایٹ پائنٹ ٹو ٹینٹی سکس سینٹی میٹر کو کنوٹ کرنا ہے میلی میٹر میں سو سیم اسی طرح اسی طرح ہوگا ملٹیپلائے با ٹین جب کسی ویلیو میں پوائنٹ آتا ہے اور کوشن میں ملٹیپلائے کرنا ہو تو پوائنٹ آگے شفٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ اگر ہمارے پاس ایٹ کے بعد پوائنٹ ہے تو وہ موگ کر کے سکس سے پہلے آگیا آنسر آیا ایٹی ٹو پوائنٹ سکس اس کے بعد اس کا کوشن نمبر بی کوشن نمبر سی کوشن نمبر ای کوشن نمبر ایف کوشن نمبر جی اور کوشن نمبر ایج پیج نمبر 67 پہ موجود ہیں یہ والے تمام کوشن آپ کو آپ کی کوپی میں خود سولپ کرنے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا سیکنڈ پارٹ ہے کوشن نمبر 2 کنوٹ دا فولوئنگ لیند انٹو سینٹی میٹر 1 میلی میٹر ایکول تو 0.1 سینٹی میٹر سینٹی میٹر کو کنوٹ کرنا ہے میلی میٹر میں ٹھیک ہے ہم سپوز کر سکتے ہیں ملٹیپلائے پہ 0.1 یا سپوز ڈیوائیڈڈ بائی ٹین بودھ تنکس آر سینٹی میٹر 890 میلی میٹر کو کنوٹ کرنا ہے سینٹی میٹر میں سو 890 کو ملٹیپلائے کر دیں گے 0.1 سے سپوز ڈیوائیڈڈ بائی ٹین ٹھیک ہے ڈیوائیڈ کا پورڈنگ یہ رول ہوتا ہے کہ ہم سپوز کرتے ہیں لاسٹ ویلو کے پاس ہمارے پاس پوائنڈ ہے اور پوائنڈ شیفٹ ہو جاتا ہے ایک نمبر پہلے 1 نمبر پیگ تو ہمارے پاس پوائنڈ ہو ہے یہاں سے یہاں شیفٹ ہو گیا آنی کہ 0 کی ویلو ختم ہو گیا ہمارے پاس آ گیا 89 سینٹی میٹر آنسر اس کے پات اس کا کوشن نمبر بھی ہے 41 وہی ملٹیپلائے بس 0.1 یا کوشن نمبر D کوشن نمبر E F G H یہ پیگ نمبر 67 پر موجود ہیں یہ آپ کو خود سولف کرنا ہے with need and clean رائٹنگ میں اس کے بعد ایکسرسائز 2 ہے convert the following length into centimeter 1 millimeter equal to 100 centimeter ٹھیک ہے یعنی کہ ایک میٹر برابر ہوتا ہے 100 سینٹی میٹر کا 46.3 کو ملٹیپلائے کر دیں گے 100 سے ہمارے پاس point ایک نمبر سے پہلے موجود ہیں تو یہ دو نمبر آگے شفٹ ہو جائے گا ہمارے پاس انصر آجائے 46.3 0.3 centimeter جب میٹر کو convert کرنا ہوتا ہے centimeter سے تو ملٹیپلائے کرتے 100 سے جب centimeter کو convert کرنا ہوتا ہے میٹر پہ تو اس کے دو رول ہیں divided by 100 یا پھر ملٹیپلائے بر 0.01 دونوں میں سے ہم جو بھی چاہیں mention کر سکتے ہیں mention کرنا یہ ضرور ہے suppose divided by 100 لیتے ہیں اس کے تمام کے تمام کوشن جو ہے آپ کے نوٹ بک میں آنسل کرنا ہے پارٹ پن کا کوشن نمبر بی ڈ ای 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 پیج نمبر 68 موجود ہیں یہ تمام کام آپ کو خود کرنا ہے اس کا سیکن پارٹ ہے 1 سینٹی میٹر 0.01 میٹر ٹھیک ہے اب اس کو ہم ملٹیپلائے کریں گے سینٹی میٹر کو کنویٹ کرنا ہے میٹر اس کے لیے ہم ملٹیپلائے کریں 0.01 سے سپوز divided by 100 وہ ہی بات جب ہم ڈیوائٹ کریں گے تو ہمارے سپوز کریں گے ہمارے پاس پوائنٹ ہے اور وہ 2 نمبر شفٹ ہو جائے گا تو ہمارے پاس آنسر آئے 37 20 کوشن نمبر دی سیم اسی طریقے سے ہوگا 2 نمبر پہلے شفٹ ہو جائے گا اس کے بھاقی کے تمام کوشن آپ کو خود کرنے ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیش نمبر 68 پہ ایکسرسائز 2 موجود ہے اس کا پارٹ 1 بھی کرنا ہے پارٹ 2 بھی کرنا ہے اس کا آگے کا کام آپ کو نیکس ویڈیو میں سمجھا دیا جائے گا اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ